اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا تو ہم آج کرنے لگے ہیں کوئسٹن نمبر 5,6,7,8,9,10 کس کا 7C ایکسرسائز کلاس کونسی ہے کلاس ہے 6 ٹھیک ہے میرے ساتھ سٹوڈنٹ بیٹھا ہے جس کو آج میں کروانے لگا ہوں ایکسرسائز 7C کوئسٹن نمبر 5 تو کوئسٹن نمبر 5 پتا ہے کہ سب سے پہلے اس طرح کی اس آرڈر کی جو بھی ایکویشن ہمیں دی جائے اس میں ہم یہ جو موڈولیس یا کانجوگیٹ ہوتا ہے اس کو سولو کرتے ہیں اس کو سولو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی کانجوگیٹ ہوتا ہے تو اس کو سولو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی سائن ہو مائنس ہو تو وہ کیا ہو جائے گا پلاس ہو جائے گا اور پلاس ہو تو وہ کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا تو question کو پہلے نوٹ ہوں ہم نے کون سا part کرنے conjugate کا ٹھیک ہے تو اس کو solve کرنے کے لیے ہم 5A مائنس 3B مائنس 4A مائنس 5B مائنس 6A اب یہ مائنس ہے مائنس کو ہم کیا کرتے ہیں پلس پلس 7B ہو جائے گا اور یہ brackets close ہو گئی ٹھیک ہے اب جب بھی ہمارے پاس اس طرح کا ہو تو پہلے تو ہم نے conjugate کو کر دیا solve اب کیا کرنے جو small bracket ہے اس کو solve کریں گے اب small bracket کے باہر دیکھو مائنس 1 ہے اگر کوئی چیز لکھی ہو تو وہ ہوتی ہے otherwise یہ کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے otherwise ہوتی ہے یہ 1 مائنس 1 اب مائنس 1 سے ہم یہ سار اس value کو then اس value کو then اس value کو multiply کر دیں گے دو چیزیں آپ نے بلکہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ minus minus plus ہو جاتا ہے minus plus minus ہو جاتا ہے اور plus 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 ہی رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم multiply کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس وقت sign لکھے جاتے ہیں لیکن جب addition یا separation کر رہے ہوتے ہیں تو sign کون سا آتا ہے جو بڑی value ہوتی ہے اس کا sign آ جاتا ہے اب یہ دیکھیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 5A minus big bracket 3B minus 4A اب minus multiply کر دیں گے تو minus 5B minus into minus کریں گے تو یہ plus ہو جائے گا 6A minus into plus کریں گے تو کیا آئے گا minus minus 7B ایک bracket ہماری solve ہو گئی چلیے آگے چلتے ہیں کہ 5A minus 3B اب یہ دیکھیں minus multiply کریں گے minus کو multiply کس کے ساتھ کرنا ہے ان سب ہی values کے ساتھ سب values کے ساتھ multiply کریں گے تو کیا آجے گا answer کیا آئے گا minus 4A اب اس کو multiply کریں گے کیا آئے گا plus 5B plus 5B minus 6A اور اس کو minus کو minus سے کریں گے تو plus 7B اب ہمارے پاس صرف ایک ہی bracket رہ گئی ہے جس کے باہر صرف minus ہے یعنی کہ minus 1 ہے تو 5A minus multiply کر دیا ہم نے 3B کے ساتھ تو minus 3B plus 4A minus 5B plus 6A minus 7B اب جب یہاں تک question solve ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو A والی values ہیں ان کو separate لکھ لیں اور B والی values کو separate لکھ لیں پھر addition یا سبتر ایک ہوں وہ آپ نے کر دینا ہے یہ دیکھیں میں آپ separate لکھنے لگا ہوں کہ 5A سائن ہمیشہ جو پہلے ہوتا ہے وہ آتا ہے جیسے 4A کے پہلے کون سا سائن ہے plus تو plus آئے گا plus 4A 6A سے پہلے کون سا سائن ہے plus ہے تو plus 6A اب یہ دیکھو minus یہ minus 3B minus پہلے ہے تو minus 5B minus 7B ٹھیک ہو گیا ابھی آپ نے یا تو direct بھی کر سکتے ہیں addition یا آپ دو دو پارٹ کو لے کر کر لیں دو دو پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان دو کو ایڈ کر لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ اکٹھا سب کو ایڈ کر لیں سب کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا آئے گا 5 4 9 plus 6 15 15 A اور اس کے بعد اس میں دیکھیں تو یہ بھی کیا ہو رہا ہے minus minus plus minus minus plus یعنی کہ یہ ساری کیا ہو رہی ہیں plus ہو رہی ہیں sign گون سا آئے گا minus کا کیوں بڑی value گون سی ہے 7 b اس کا sign گیا ہے minus ہے تو minus آجے گا minus 5 3 8 8 plus 7 15 15 b تو اس میں سے آپ common بھی لے سکتے ہیں otherwise آپ اس کو answer لکھ سکتے ہیں یہ دیکھو 15 common ہے آپ 15 کو باہر لکھ لیں اور بریکٹ شروع کر کے a minus b سنٹر میں لکھ دیں جیسے 15 multiply ہوگا 15 a minus 15 b یہ بریسیز کی خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ آپ کا answer آگیا ٹھیک ہے question number 5 solve ہو گیا چلیں آگے چلتے ہیں اب question number 6 کی طرف مارڈولیس نہیں ہے یعنی ایک تو ہماری ازادی ہوگئی کہ مارڈولیس ہے ہی نہیں چلیں آگے دیکھو تو کہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے کون سی بریکٹ سے small بریکٹ سے تو small بریکٹ ہمیں کیا کرتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ minus 4 b minus large بریکٹ 5 a minus 3 medium bracket b اب آپ نے hold ڈاؤن کر جائنا کیوں کیونکہ آپ کے پاس یہ پیچھے questions میں minus تاز جسٹ لیکن اب آپ کے پاس bracket سے پہلے 2 b ہے مطلب minus 2 ہے اب آپ نے یہ پوری کی پوری minus 2 کو multiply کرنا ہے a سے minus 2 کو multiply کرنا ہے minus b کے ساتھ minus 2 multiply by a کریں گے تو کیا آئے گا minus 2 a اور minus 2 کو multiply کریں گے minus b کے ساتھ کیا آئے گا نہیں plus 2 b کیوں minus minus plus ہو جائے plus 2 b ٹھیک ہے اب یہ دیکھو کہ اب medium bracket کو solve کرنا ہے 7 a minus 4 b minus 5 a اب یہ دیکھو کہ کیا ہے minus 3 ہے اب minus 3 کو multiply کرنا ہم سب کے ساتھ تو minus 3 b plus 6 a 3 2 are 6 6 a اب minus plus minus minus 6 b ٹھیک ہے اب next جو part ہے minus 4 b اب minus کو multiply کر دینا سب کے ساتھ minus 5 a next کیا آئے گا plus 3 b minus 6 a plus 6 b ٹھیک ہو گیا اب کیا part ہوگا اس میں a والی values کو separate لکھ دینا اور b والی values کو separate لکھ دینا ہے تو a values جس میں کون سی ہیں 7 a minus 5 a minus 6 a اور b والی values کون سی ہیں minus 4 b plus 3 b 6 b ٹھیک ہے minus 4 b plus 3 b plus 6 b ٹھیک ہے اب یہ دیکھو تو یہ پہلے کیا سائن ہے plus کا یہ کون سے سائن ہے minus کے تو ایسا کرو آپ minus والوں کو separate کر کے جو کرنا ہے وہ کر لو پھر plus والے کے ساتھ بھیت باؤ کر لینا یا پھر اس کے ساتھ چھڑ چھاڑ کر لینا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو simply یہ دیکھو کہ 7 a ہو جائے گا then minus minus کیا ہوتا ہے minus minus plus ہو جاتا ہے تو لیکن sign کونس آئے گا بڑی value گا تو بڑی value کونس ہی ہے 6 ہے تو minus کا sign آ جائے گا plus کر کے 11 a آ جائے گا اب یہ دیکھو اس کو ہم as it is لکھ لیں minus 4 b کو اب یہ دونوں add ہو رہے ہیں تو ان دونوں کو add کر لیتے ہیں plus 9 b اب مزید دیکھو تو plus minus minus sign کونس آئے گا بڑی value کا minus اور یہ کیا ہو جائے گا 4 a 11 minus 7 کریں تو 4 اور sign آ جائے گا بڑی value کا minus 4 a اب یہاں پہ بڑی value کونس ہی ہے 9 ہے تو plus 9 minus 4 کریں گے تو 5 5 b یہ آپ کا آنسر آگیا اب یہ question number 7 ہے اس کو غور سے دیکھو تو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کیا abc آگئی ہے سر ہمیں زمج نہیں آرہی ہمارا تمہار خراب ہو رہا ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ کل zoheb بھی کہہ رہا تھا سر یہ کیا abc آگئی ہیں تو ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ ہمارے پاس کچھ constants ہیں ٹھیک ہے x y z آئیں گی تو وہ variables ہوں گے تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ab sqr b sqr b sqr b sqr کوئی sign نہیں ہوتا اس کے آگے sign کون سا ہوتا ہے plus ہوتا ہے اس کے آگے sign کون سا ہوتا ہے plus جیسے کوئی sign نہیں لگا ہوا تو کون سا sign ہے plus ہو گا سب سے پہلے conjugate کو solve کر لیتے ہوں یہ تھوڑا سا میں quick کرنے لگا ہوں a minus b minus c plus a minus b minus c minus a minus a plus b ٹھیک ہے یہ part میں نے quick کیا کیا ہے sign کو change کر دیا ریورٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے small bracket کو solve کرنا small bracket میں باہر کیا minus کا sign ہے جس ہم نے کیا کر دینا ہے اندر والے سارے signs کو ریورٹ کر دینا b minus c plus a minus b minus c plus a plus a minus b ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں تک part ہو گیا اب again minus والا کرنا ہے a minus b minus c plus a minus b plus c minus a minus a plus b سمجھ آرہی ہے یہاں سے جس کیا کر رہے ہیں ہم multiply کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر یہاں پہ 2 ہوتا تو 2 c 2 a 2 a 2 b ایسے ہو جاتا ٹھیک ہے تو اب ہم ne minus کو again کرنا ہے multiply minus کو کریں minus b plus c minus a plus b minus c plus a plus a minus b اب simply کیا کرنا ہے a values کو separate لکھ لینا a values کون گونس ہیں ایک تو یہ ہے دوسری minus a ہے تیسری plus a ہے چوتھی یہ plus a ہے ٹھیک ہے اب b والی ایک یہ ہے minus b plus b minus b ایک یہ ہے b اب c والی values plus c minus c plus c minus c ٹھیک ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جب b plus 1 اور minus 1 81 لکھا جاتا ہے تو وہ cut کے کیا رہ جاتا ہے zero رہ جاتا ہے اگر plus 9 minus 9 ہوگا zero ہو جائے گا لکھو یا نہ لکھو بات برابر ہے یہ ایسے ہی ہے کہ one میں سے one minus کر دیا تو کیا بچا zero c میں سے c minus کر دیں گے کیا بچے گا zero اور a میں سے a minus کر دیں گے تو کیا بچے گا zero یا a میں سے a minus کیا تو zero ہو گیا اور a plus a کریں گے تو کیا ہو جائے گا two a ہو جائے گا یہ دیکھو یہ a یہ a تو اس a کے ساتھ کٹ گیا کیسے کٹ گیا کیونکہ یہ plus تھا یہ minus تھا یہ کٹ گیا باقی کتنا بچے plus one a plus one a تو one plus one two تو یہ ہمارے پاس بچا ہے two a اور یہ دیکھو اور یہ دیکھو یہ c اس c کے ساتھ کٹ گیا بچا گیا c پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا یہ answer اس question کو کرنے کے لیے آپ a کیا آئے آپ sign plus تو ہے minus ہو جائے گا minus one ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو small brackets ہیں ان کو solve کر لینا ہے solve کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 10 a minus 4 5 a minus 3 a good آگے 3 into 1 3 minus minus plus plus 3 minus 3 multiply کریں گے اس کے ساتھ کیا آئے گا minus 12 a good شاہباز minus 3 multiply کریں گے minus 3 کے ساتھ minus minus plus 9 a ٹھیک ہے اور 3 کو multiply کریں گے 1 کے ساتھ کیا آجائے گا 3 plus 3 a minus 12 a plus 12 minus 12 a plus 9 a plus 3 ٹھیک ہے اب minus کو multiply کریں گے بہت 10 a minus 20 a plus 12 a minus 12 plus 12 a minus 9 a minus 3 اب یہ دیکھو a والی values کو ہم separate لگ لیں گے اور اس کے علاوہ جو constants ہیں ان کو separate لگ لیں گے ابھی دیکھو a کے علاوہ کوئی اور constant نہیں ہے bc نہیں ہے اس میں تو just جو empty ہیں values جیسے کہ just constant ہیں ان کو separate لگے اب a والی values جو ہیں 10 a minus 20 a plus 12 a plus 12 a minus 9 a minus 12 minus 3 دیکھو minus 12 اور minus 3 باقی سب کو اکٹھا کر دیا اب یہ دیکھو کہ آپ جنگشن میں بھی کر سکتے ہو کمبائن بھی کر سکتے ہو یا چنگ کی فارم میں بھی کون سی فارم چنگ چنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک بائٹ کرنا یا پھر ایک ٹکڑا اٹھانا ٹھیک ہے یہ جیسے یہ ایک چنگ ہے یہ ایک چنگ ہے اس کو ساتھ میں پھر کر ایک پلس ٹوانٹی فور اے مائنس نائن اے ٹھیک ہے مائنس مائنس پلس مائنس فیفٹین آ جائے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو تو اس پورے چنگ کو اکٹھا کرلو یا پھر چنگ بنالو اس کا چنگ بنالو اور اس کو سپرٹ کرلو ساتھ میں تو پلس مائنس مائنس ہوتا ہے سائن کون آتا ہے بڑی ویلیو پلس آ جائے گا پورٹین ہو جائے گا کیونکہ ٹوانٹی ٹوانٹی مائنس ٹین کرو تو پورٹین آتا ہے پورٹین اے مائنس نائن اے مائنس فیفٹین اب یہ دیکھو پورٹین مائنس نائن کرو تو کیا آئے گا فائیو اے مائنس فیفٹین سو آنسر is 5a minus 15